اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے آواز گیرہ اگسٹ کو شہر بنگلور کے بارے میں آپ پہ تمام لوگ واقف ہیں کیا معاملہ ہوا تھا اس کو کچھ لوگوں نے الگ رنگ دینے کی کوشش کی مذہبی اختلافات بتانے کی کوشش کی لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک شخص کی حرکت کی وجہ سے ایک کمیونٹی نے جوابی کاروائی کی تھی حالانکہ جو کچھ ہوا وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں یہ جو لوگ اس کو ایک دو مذہبوں کے درمیان جو بتانا چاہ رہے ہیں یہ بالکل غلط ہے اس کا جیتا جاکتا ثبوت ہم آپ کے سامنے ایک کاروائی پیش کر رہے ہیں حالانکہ ایسی کاروائیاں لگاتار ہو رہی ہیں یہاں پر ہمارے ساتھ جو ہے عمران صاحب موجود ہیں اور عاصف صاحب موجود ہیں اور اسی کی طرح تفو صاحب کی ٹیم موجود ہیں انہوں نے آج کیا عمل کیا ہے اس طرح لگاتاری عمل کرتے آ رہے ہیں لیکن کیا عمل کیا ہے آئیے جانتے ہیں سر آج آپ یہاں پر کس لیے آئے ہیں ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے آج میڈیسکوپ میں جو ایک ڈیتھ ہوا تھا وہ فی میل ہیں فیفٹی فور ایچ کا ملی کا نام ہے ان کا اور وہ کوکسٹون لیزر یعنی کہ ان کے آخری سفر میں آخری سفر میں جہاں لیزر روڈ میں ان کا گھر ہے تو ان کی جو ہے باڈی کو ادھر بند کرنا تھا تو ہماری فونڈیشن تفو بھئی رسالت جا اور ہماری ایم ٹی ایف کی ٹیم مل کر جو ہے آج وہ کام کو انجام دے رہی ہے بہت سارے لوگ اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ نفرت کو پھیلانے میں اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے ہیں مگر بہت سارے لوگ اس کوشش میں بھی لگے ہیں کہ امن کو پھیلانے میں شانتی کو پھیلانے میں اور انسانیت کا پیغام پہنچانے میں ماشاءاللہ اسی کاروائیاں بہت ہوئی ہیں تو ہمیں دو ٹیم مل کر جو ہے یہ کام کیے ہیں نفرت پھیلانے والے نفرت پھیلانے والے اور امن پھیلانے والے اور انسانیت کا پیغام پھیلانے والے انسانیت کا پیغام پھیلانے والے دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں سی یہ یہ انرسی کا مسئلہ جب اٹھا تھا پورا ہندوستان ایک ہو گیا تھا وہاں ہندو بھی ایک تھے مسلمان بھی ایک تھے سکھ اور عیسائی بھی ایک تھے کوویڈ نینڈین کا جب مسئلہ اٹھا تو وہاں پر بھی لوگ خدمت کی لائن سے ہندو مسلمان سکھ عیسائی اپنی اپنی صدات کے اوپر اپنی اپنی طاقت کی بنا پر جو ہے آگے بڑھے اور لوگوں کی خدمت کی وہاں کسی قوم کو نہیں دیکھا مگر اچانک ایک بے وقوف ایک بے وقفانہ حرکت اس نے ایسی کی کہ بھی ایک پوسٹ آیا اور اس کا ریاکشن ہوتا رہا ہے تو وہ ریاکشن ہوا بٹ وہ ریاکشن میں جو ہے کچھ شر پسند لوگ ایسے تھے کہ وہاں پر جو ہے بہت ہی غیر غلط کام کر دی ہے جو کرنا نہیں چاہتا خانون کو کسی بھی حالت میں ہمیں اپنے ہاتھ میں لینا نہیں چاہیے تھا لوگوں نے لے لیا اور اس کو جو ہے میڈیا جیسے کہ آپ جانتے ہیں میڈیا جو کبھی جو ہے وہ میڈیا بھکی ہوئی میڈیا ہے اور ایک بہت ہی بترین چیز ہے ہندوستان کے اندر ہے سب سے بترین اور سب سے گھٹیا کوئی چیز ہے تو مافی کے ساتھ میں جملہ یوس کر رہا ہوں کہ وہ میڈیا ہے جو حقیقت وہ چیز بتاتی نہیں ہے ہماری بھائچارگی کو نہیں بتایا گیا ہماری محبت کو نہیں بتایا گیا مگر یہ چیز ایک کسی کی غلطی حرکت کی وجہ سے آئی ہے اور اس کو ہم سراسر جو ہے غلط مانتے ہیں جو ریاکشن ہوا وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا مگر پیار محبت تو ہے ایکشن اور ریاکشن دنوں کو غلط مانتے ہیں ایکشن جو ہے وہ بلکل غلط ایکشن ہے کونسا ایکشن جو پوسٹ ہوا تھا ایسے پوسٹ بلکل جو ہے پوری دنیا کے اندر اگر میری آواز پہنچ رہی ہے تو میں سنتا ہوں کوئی مسلمان اس چیز کو برداشت نہیں کرتا مگر ہم کو خانون ہاتھ میں نہیں لگنا چاہیے تھا وہاں پر گئے بہت ساری چیزیں ہو گئی وہ اندر کی چیزیں ہیں وہ پتا نہیں وہ کیا شکل ہیں انویسٹیکیشن جاری ہے وہ انویسٹیکیشن پر چھوڑ دیتے ہیں ہم لوگ ہم اس کے بار میں بات نہیں کریں گے بہرحال ہمارے تفو بھائی بھی آئے ہوئے ہیں تفو بھائی جو ہے آج ہمارا ماشاءاللہ بہت ساتھ دیئے پہلے دن سے جس دن سے بڑیل ہو رہے ہیں اس دن سے تفو بھائی کا جو ہے اس قدمت میں ہاتھ ہے اور ماشاءاللہ پتا نہیں اب تک سنچوری مار چکے ہوں گے وہ الہم 200 سنچوری دو سنچوری دو سنچوری دو سنچوری دیڈ بوڈی کو اب تک دفن کر چکے ہیں کہ بھی ان سے ہم بھی انسپائر ہوئے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں ماشاءاللہ بہت جگہ جا کر کام کیے ہندووں میں کرسٹینوں میں بہت جگہ جا کر گئے ان سے انسپائر ہو کر جو ہم بھی کام کر رہے ہیں یہ الحمدللہ اس کے اندر جو متفنگ ہم لوگ کر رہے ہیں یا کرمنیشن ہندو لوگ کا کر رہے یا کرسٹین کا وریل کر رہے ہیں اس سے ہمارے کو یہ گیرہ ترک سے کوئی واسطہ نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ امن پرست آدمی ہیں اور جو محلے سے ہم لوگ آتے ہیں پلکیشی نگر جو کانسٹینسی ہے بہترین مثال ہے کرناٹک کے لیے یہاں پہ جمہوریت کا ایک زندہ مثال ہے اور جو ہمارے امیلے ہیں الحمدللہ انہوں نے آج تک کبھی کسی ایک مسلمان کو دھتکار کے بھی بات نہیں کیا ہے اس کے بھانجے نے کوئی غلطی کی ہے اب اس کی سزا امیلے کو دینا اور پولیس ٹیشن کو دینا یہ سراسر غلط ہے اور میں خانون سے اپیل کرتا ہوں کہ ان اپرادیوں کو پکڑے اور سخت سے سخت کاروائی ان کے خلاف کرے اور اس کے اندر معصوموں کو بھی جو ہے اسی لپٹے میں لیا جا رہا ہے تو خانون سے ایک ہی اپیل ہے کہ ان لوگوں کو جو نردوش ہیں تحقیقات کے بعد ان کو باعزت بھری کر دیں کیونکہ ہمارا جو محلہ ہے یہ غریب طبخہ ہے چاہے وہ ہندو رہو مسلمان رہو کرچن رہو یہ جو ہے لوہر میڈل کلاس اور میڈل کلاس کا ایریا ہے تو یہاں پہ جو ہے مرد حضرات اکثر جو ہے بریڈ بینر رہتے گھر کے تو ان کا اگر کوئی نوجوان بچہ ہے یا شوہر ہے یا بھائی ہے چچا ہے اگر یہ جیل جا کر بیٹھے گا تو ان کے گھروں کے اندر جو ہے کھانے پینے کا نظام اور روزی روٹی کا نظام بہت برا ہو جائے اور کرمینیشن کے اندر ہم مسلمانوں کے ساتھ جو ہے ہمارے غیر ایمان بھائی بھی ساتھ میں ہیں جب وقت زورت پر بھولاتے ہیں تو آتی کیونکہ ابھی جیسے کہ پرسوحال میں ہم نے ایک برہمن کرمینیشن کیا اس کے اندر جو ہے ان کے لاسٹریٹ تھوڑے الگ رہتے ہیں ہندووں کے اندر ہی ان کے لاسٹریٹ تھوڑے الگ رہتے ہیں تو لاسٹریٹ کرنے کے لیے جو ہے ایک برہمن بھائی کی ضرورت پڑتی ہم تو وہ آ کر جو ہے باقی کا پورا کام کیے کیونکہ بچہ جو پوزیٹیو تھا تو بچے کو بھی ہسپیٹل سے لے کے آئے سوری گھر سے لے کے آئے ہوم کارنٹین پہ تھا لے کے آئے کے اس کے جو والد کے آخری ریٹس تھے وہ کروا کے کہ اسی طریقے سے یہاں پہ بھی ملی گا بول کے ایک لیڈیس جو سروگ نگر کے ہلکے کے ہیں ان کا انتخال وہاں تھا ہسپیٹل میں لیکن ریپورٹ آنی کی وجہ سے تھوڑی دیری ہوئی تو وہ گھر پہ لے کے گئے تو وہاں پر پتا چلا باد میں کہ یہ پوزیٹیو ہے تو اس کو ایک آئیس باکس میں عمران بھائی اور ان کی ٹیم نے امیڈیٹ فریز کر کے اس کو جو ہے باقی کا بی بی ایم پی کے جو حساب سے پروٹوکال فالو کرنا ہے اس کو فالو کرنے کے لیے دی آلمائٹی فانڈیشن کے لیے کال کیے تو میں ترنت وہاں پہ آیا گیا اور باقی جو کاروائی تھی جو امیڈیٹ کرنا تھا اس کو کر کے جو موتا تھی اس کی حفاظتی کے ساتھ اس کو ایمیلنس سے کرمنیشن سنٹر پہنچانے کی ذمہ در ہی ہم اور ایم ٹی ایف کی ٹیم دونوں مل کے کیے جی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیں ایک غیر مسلم بہن کی تطفیر کا موقع عطا کیا ہے تو یہاں پر جو ہالات جو بنے ہوئے ہیں بینگلو شہر پلکشی نگر کے جو ہالات ہیں یہ ہالات جو ہے چند ان شر پسند لوگوں کے طرف سے ہوئے ہیں جو آمن پسند نہیں ہے جو دنیا کے اندر آمن و سلامتی نہیں چاہتے ہیں تو اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے انشاءاللہ دنیا جب تک ہے اس ملک کے اندر آمن و بھائی چارگی اور سلامتی جو ہے برخرار رہے گی ہمیں آئی سے لوگوں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے کئی ہمارے ہندو بھائی ہیں جو مسلمانوں سے محبت کرتے ہیں جو مسلمان بھائی ہیں جو ہندو سے محبت کرتے ہیں اس ملک کی یہ خوبصورتی یہی ہے کہ ہم سب جو ہے ایک جگہ اکھٹے مل جھل کر یہاں پر رہتے ہیں اور رہتے آئے ہیں اور رہتے رہیں گے انشاءاللہ دی کی وجہ سے ساری کمیونٹی کو بدنام نہیں کیا جا سکتا جو جو بندہ غلطی کیا ہے بے شک وہ گنگار ہے اس کو سزا ملنی چاہیے لیکن اس کی وجہ سے ساری کمیونٹی کو بدنام کیا جائے یہ بالکل غیر مناسب ہے تو میں سب لوگوں سے اپیل کرتا ہوں بھائی چارگی بنائے رکھیں آمن و سلامتی ہمارے ملک کی خوبصورتی ہے اس کو خائم رکھیں اس کو بکھرنے نہ دیں یہ ایک پھول کی طرح ہے اس کی خوشبو ہے اس ملک کے اندر کئی طرح کے جو ہے ریلیجس ہیں کئی طرح کے جو ہے دھرم ہیں مذہب ہیں تو سارے لوگوں کو لے کر چلنے والی جو بات ہوتی ہے وہ صرف ہندوستان میں ہی ہوتی اور کسی ملک میں یہ بات ہو نہیں سکتی تو میں سب بھائیوں سے اپیل کرتا ہوں جو گزر گیا سو گزر گیا آگے کی جو سوچ ہے ہماری انشاءاللہ جب تک دنیا ہے اس ملک کے اندر ہم سب بھائی بھائی مل کر رہیں گے ہمیں کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے انشاءاللہ شکریہ ڈعب سے ملک ہے ڈعب سے مختلف سے مہنم ڈعب سے م особی احتمال ثلاث کے اپنس ڈعب سے مختلف سے مہنم ڈعب سے موجود نہیں ہے ڈعب سے ملک سے مٹ我跟你講 ڈعب سے محمد شکریہ ڈعب سے م當然 ہمارن مستفل ڈعب سے موجود نہیں ہے ڈعب سے مطرف کرتا ہم ڈعب سے مظل کر رہا ڈعب سے موجود ہے ڈعب سے موجود弄 موسیقی تو ناظرین اس میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ گیرہ تاریخ کا واقعہ ان لوگوں کے جذبات کو نہیں بدل سکتا یہ پہلے بھی مذہبی اختلاف کو نہیں سمجھتے تھے اور اب بھی نہیں سمجھتے اس پوسٹ کی مخالفت کرنا ایک الگ بات ہے خانون کے دائرے میں رہے کر لیکن کسی ایک شخص کی غلطی کو پوری کمیونٹی پر یہ لوگ بھی نہیں تھوپنا چاہتے اور یہ امید آگے سے بھی یہی امید رکھتے ہیں یعنی کہ دوسرے سماج دوسرے کمیونٹی کے لوگوں سے بھی یہی امید رکھتے ہیں اگر کسی شخص کی ایک غلطی ہوتی ہے تو وہ غلطی کی ذمہ دار پوری کمیونٹی نہیں ہوتی جس طرح کے لوگ حالات جو ہے کہہنا چاہتے ہیں شہر بینگلور پور امن ہے یہ کوئی دو مذہبوں کے درمیان کا اختلاف نہیں ہے ایک شخص کی غلطی سے اس پر لوگ ناراض ہیں آپ بنے رہی ہیں آپ کے آواز کے ساتھ لیٹر شٹپریٹ کے